اس بچے کی اسپیرز ہے تو لیجئے آراد سے اسپیر دو اریزان اکرامی آج ہمارے ہاں جمعہونے کا مقصد صرف اوشی صاحب کا دیدار کرنہی نہیں بلکہ ہمارے قوم کی رہبر جناب بیشتہ سردین اوشی صاحب کا ذریعہ ہندوستان میں اپنی قوم کو محکوب رکھ کر حبومت ناینا بھی ہے ہم مسلمان جن کو شرف المخلوق کا درد اکتیار ہے آج کچھ لوگوں نے ہماری رومائی دید بھائیوں کے حالت بس سے بتا بنا دیئے آج ہندوستان سے ہمارا وجود ختم کرنے کے ساتھ کی راتی ہے کیوں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم کمزور ہیں ہم بٹے ہوئے ہیں اور ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں کیونکہ پچھلے ستہ سالوں سے ہم نے اپنا رہبر نہیں چنا ستہ سالوں سے ہم گمنام جی رہے ہیں اور یاد اکھیے حکومت سے بسکتے ہوتی ہے جس کی کوئی پہچائے ہوتی ہے ستہ سالوں سے نام یا سیگولے پارٹی ہمیں بی جی پی و آئی سے سردھ رہا کر یہ ہمارے در ہی ہم پر ہی حکومت کر دیا رہی ہیں اور ہم بھی نے اپنا رہے ہیں کیا ہوا جب سی اے ناسی پر ہم آسیف ایک کام پڑھا اور کوئی آگے نہیں آیا اور یہاں تک کہ انہوں نے مدران رہا کر اتنا بس دل بنا دیا کہ ہم بہت دل سے بغاوت کرنے کے جگہ اپنے بہن بیٹیوں کو چرائے پر بیٹھا رہا ہے اور اس پر ہم ان اہتہ جائج میں بھی نہ جانے ہمارے کتنے ساتھیوں کو صحیح پر دیا ہے ہم مسلمانوں نے سی سو سال تک دن پر ریاضم پر حکومت کی اور ہمارے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا اللہ نے ہمیں جائے کتے بڑے بڑے ظالموں سے ہی جات دی لئی تو یہ لوگ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں حال لیکن اس کے لئے ہمیں ہی محطت کرنی ہوگی اپنی قوم کو جمع کرنا ہوگا ورنہ یہ لوگ ہمیں ایسی طرح بات کر ہم پر حکومت کرتے رہیں گے مرنہ عوض اللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم لوگوں کو اس ملک سے بے دخل کر دے رہے گا اس لئے ہی دانی قرامی میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنا رہبر ضرور جنیں اس وقت پورے اندوستان میں ہماری قوم کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھاتا سوال جناب بیشتہ سعود دین ویسی صاحب کے ہمیں اللہ کو شکر ادا کرتنے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی رہبر سے نوازا اس لئے ہی دانی قرامی آپ جناب بیشتہ سعود دین ویسی صاحب کو ساتھ ضرور دیں کیونکہ ان کے ہی چریہ ہم اپنی کوئی پہچائے ہونا سکتے ہیں اور حکومت کر سکتے ہیں اور یاد ہے کہ ایک سڑ زمی وطن ہے ہمارا ایک ایک قطرہ اپنے لہو کا بہا کر ہمیں قیامت تک یہی رہنا ہے آخر میں میں اپنی بات اس سے مکمل کرنا جاؤں گا بھول گئے تو محقی قدب چاروں ترک پر جایا تھا بیٹی شکومت کو سب سے پہلے میں نہیں ملکا رہا تھا کناٹک میں پیدا ہوا انہیں ویٹی پوشتان ہوں نکوئی گئے ناییی سیمول کامسا بیٹی شکومت